السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علیہ رسول کریم اما با اس تعلیم اداری کے پرنسپل جناب عقیل رکٹر عقیل شاہ صاحب تمام دین کے دین سربراہن پروفیسر حضرات لیکچر حضرات اور یہاں سوابستہ تمام سٹاف ممبران ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کی صرف ڈگریوں کے نام سن کے نہیں بلکہ اس سے زیادہ جو اچیومنٹس ہیں تحقیق میں ریسورچ میں کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے جو ہے وہ کام نہیں کیا ہے اور یہ بڑی بات ہے بڑی کہ مختلف جگہوں پر جانے کا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اتنا بڑا سٹاف اتنی کالیفیکشنز اور اتنی پی ایش ڈیز کے ساتھ اور ملک کے مختلف جمعوں کشمیر سے لے کر لڑی گھر لخنوں بیہار سبھی جگہوں سے جو ہے وہاں سے تو مالے گاؤں اور ایون چنے تو سارا ہندوستان جو ہے وہ یہاں پر جمع ہوا ہے میں ایک چند ایک باتیں بہت طویل لیکش سر نے ذکر کیا چودہ اگست انیس سو اٹھانویوں کا میرا لیکشر تھا جو صبح سارے سات بجے شروع ہوا اور سارے تیم کو اس نے ختم ہوا کہ زہر کے نماز کہیں کازان ہو جائے اس نے آٹھ گھنٹے کا موسیقی سے لیکشر وہ لوگ بیٹھے تھے سر میں کرسیوں کو لیکشر دی رہا تھا ایسا نہیں خالص تعلیم کے انوان پر پانچے گھنٹے کے ابھی بھی وہ ہوتے ہی رہتے ہیں میں چند منٹوں میں اپنی بات کو سامیٹنا چاہوں گا یہ تعلیمی نظام جو چینج ہو رہا ہے صرف فارمیٹ کے حساب سے نہیں کہ بھی ٹین پلس ٹو پلس ٹری کی جگہ پر جو ہے وہ فائی پلس ٹری پلس ٹری پلس فور آنے والا ہے یہ ٹیکنکی بات ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر پھر 9, 10, 11, 12 جو ہے جنئر کالیج کہہ لائے گا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے وہ چار سال جو ہے اس میں mix سارے سبجیکس ہوں گے art, science, commerce sub mix جو جس میں اس نے excel کیا ہے اس میں چلا جائے کوئی اعتراض نہیں ہے جو 9, 10, 11, 12 جنئر کالیج جو ہے اس کے principal کو he or she has to be a PhD ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے جس کے پتے ابھی تک کھلے نہیں ہیں ہم کو جاننا ہے کہ value education میں آپ کیا پڑھانے والے ہیں نمبر دو history میں کون سے دور کو کون سے periods کو اپنے لیا ہے کون سے کس کو ہس کیا ہے ہم کو یہ بھی جاننا ہے اور بھی کئی ساری باتیں لیکن وہ technical باتوں کے علاوہ کوئی باتیں ابھی سامنے آئی نہیں ہیں میں doubt نہیں کر رہا ہوں اس government کو کہ کچھ باتیں جان پوچھ کر خفیہ رکھی گئی ہیں میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس میں ہم اساد تیزہ کا رول جو ہے بہت اہم ہوتا ہے سارے ماشاءاللہ پیہ ڈی سے اتنے سارے اتنے سارے ریسرچ پیپرز پیٹینڈز آپ کے پاس ہیں ہم کو جو ہے اپنی زندگی کا محور صرف اپنا خود نہیں برکھنے کا ہے اس سے ہٹ کر کچھ ذمہ داری اور کس سے ہوتی ہے ہمارے یہاں پر اس کے مقابلے میں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اب وہاں کی بات لیجی تو وہاں پر ٹیچروں کو ہمیشہ شمار کیا جاتا ہے سکولرز میں دانیشوروں میں ویدوان لوگوں میں کہ ٹیچر مطلب he has to be a سکولر وہ ہوتا یہ ہے جو فارمیٹ تیار کرتے ہیں سوسائیٹی کا وہ ٹیچر ہوتے ہیں یہ ماننا ہوتا ہے بدبختی سے ہمارے یہاں پر یہ ہوتا کہ ٹیچر اینے کیا ہے کہ ایڈی اسکول میں کیا اینے اینے کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ہے ایک شاڑ تعرف ہوا لیکن ٹیچر کا مطلب وہ سکولر ہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے زمیداریہ یہاں پر یہ اور وہ ہیں سماش کے تعلق سے سوسائیٹی کے تعلق سے پل پل دنیا بدل رہی ہے معلومات کا جو ہے ایک پورا سمندر بہرہ ہے کئی لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن ہم کو یہ سمجھ نہ ہے کہ آپ جو چنیندہ لوگ ہیں سماش کی سوسائیٹی کے اللہ نے جن پر کرم کیا ہے کہ اتنی ساری ڈگریز الحمدلللہ اور اتنا سرے ریسرچ آپ کے پاس ہے لیکن کیا وہ دوسری آنے والی جنریشن میں ٹرانسفر ہو رہا حالات خراب ہیں نہیں ہو رہا میں صرف اس کی ایک مثال لوں گا ایک مثال ایک دو پروفیشن ہیں اس کے تعلق سے کریز بن گیا اور سب سے زیادہ کریز بن گیا ہے میڈیکل کے تعلق سے اور اس کریز کے وجہ سے آج ایک لاکھ ڈاکٹرز ہر سال اس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں اور کم از کم دس لاکھ ذہنی مریض پیدا ہو رہے ہیں سائیک پیشن پیدا ہو رہے ہیں اس کے اردگرد گھومنے سے سیٹس کم ہیں تین اٹیم چار اٹیم ابھی تو اپا انہیں لیمیٹ ہٹا دی تو ایک لڑکی دو ہفتے پہلے پانچ اٹیم کر کے ابھی تک انہیں ایم بی بیس پورا ہوا ہو دا اس کے بعد میں کوئی اس کو آن مددہ یہ ہے کہ ہماری قوم خاص طور پر وہ میتمیٹک سے بھاگ رہی ہے بیدک رہی ہے یہ بڑا علمیاں ہے بڑی تریجری ہے کوچنگ کلاس بات انہیں ان کے مائن میں ڈال کے رکھ یہ بات یہ بات ان کے ذہن میں ڈال کے رکھی ہیں کوئی یہ نہیں بتاتا ان کو کہ میتمیٹک پرابلمز کے لئے بھی کام آرہا ہے نہیں آرہا کئی لوگوں سے چھوڑے اچھا اس کے بدلے میں اگر وہ جیوگرافی اور سائکولوجی لیتے ہیں تو وہ جو جیوگرافی اور سائکولوجی کے لئے کیا ان کو تیاری نہیں کرنی پڑتی ہے میں کہتا ہوں کہ جو جیوگرافی اور سائکولوجی کے لئے جو اور آگے چل کر وہ فوٹی ماس کا mathematics اس کی زندگی کی نئیاں کو پار کرنے میں کام آتا ہے کیونکہ آج اتنی branches اتنے fields mathematics یہ جیسے ہیں mathematics کا چھوڑنا بڑی treasury ہمارے یہ پھر جتنے computer exams ہیں mathematics سے نہیں کیا ہے یہ ایک logic ہے اور اس کے لئے لگ نہیں ایک بس سی جائیں گے بس سی جائیں گے ٹرین سی جائیں گے اولا اوبر کر جائیں گے جو فیصلہ دس سیکنڈ میں کرتا ہے جس کی قوت فیصلہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور اسی لئے کیٹ کا جو ایم بی ای 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 اس پہلے ہوتا تھا بیہار بنگال تمیل نادو اور دلی یہاں کے بچے سی 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 میں بہت اچھا کولیفائی کرتے تھے اور ان کو ایک بہت چابی ملی تھی 95% مانگ سکر اس کے بچے کے سی سکے ہوں ہمارے 95% نے اس کو ڈاکٹر ہی بننے گا ہے وغیرہ سب وہ جاتے تھے آڑ کیوں دو گھنٹے سی پڑھائی روزانہ آڑ گھنٹے وہ UPST کی تیاری کرتے تھے تو 11 12 FY TY پانچ سال تک روزانہ کے آڑ گھنٹ کے پڑھائی دنیا کی کوئی طاقت اس کو IS IPS officer بننے سے روک نہیں سکتی تھی format چینج ہو گیا جو preliminary exam اس میں CSET آ گیا تو civil services updated CSET جو آ گیا ہے اس میں again mathematics کا عمل دخل ہے ہم جو بہت آسان سمجھ دیتے تو civil services بننے کا وہ بھی اس میں mathematics کا معاملہ ہے mathematics آنی چیز اس معاملہ difficult نہیں ہوا ہے لیکن ہمارے سماج میں یہ awareness نہیں ہو رہی ہے اور ان کو misguide کر رہے ہیں یہ coaching glasses والے ہر اس میں کہ mathematics چھوڑو کئی بچوں کے اچھا ایک روجہ نہیں وہ commerce میں گیا s-p لے لیا سیکریٹر پیٹس لیا mathematics چھوڑ چھوڑ کر یہ mathematics بہت یہ ہوتی یہ میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ کہ الحمدلللہ ہم کو اللہ نے یہ نماز ہے اور ہم کو اپنے چنیندہ آپ چنیندہ لوگ ہیں ہو انہا لوگ تڑپ رہے ہیں پی جی ڈگری کے لئے ترس رہے اور اس کے اوپر پی ڈی ڈبل پی ڈی ڈی تک ایسے جیسے آپ کے پاس میں اتنے ریسرچ پیپر سے ہے تو گفٹ آپ انسان ہیں اللہ کی چنیندہ بندے ہیں تو اس سے زیادہ ہماری سماج کی بہر صورت اس کو ہم کو نبانے کا ہے کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے یہ معاملہ ایک نفسہ نفسی کا ہے میں ایک سماج کے تعلق سے بات کر رہا ہوں لوگ جو ہیں کسی کے خیریت دریافت کرنے میں بھی نفسہ نفسی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں ہم کس کو پوچھتے ہیں بھئی جس آپ خیریت سے ہے جس کے تعلق سے ہنڈریٹ پرسن ہم شور ہیں وہ خیریت سے ہی ہوگا کسی ایسے آدمی کو پوچھتے ہیں بھئی خیریت سے ہے کہ جس کے دو کوئی رشتہ دار اسپطال میں داخل ہیں اس کو نہیں پوچھتے گلے مسجد میں جو ہے گلے میں آ جائے گی بولے گا وہ پانچ ہزار کا بل بھرنے کا ہے تو لاؤ گا کسی ایسے شخص سے ہم پوچھتے ہیں خیریت سے ہیں جس کے دو تین بچے ہائر ایڈیوکیشن میں لاکھ روپے کی فی سزا کرنے گلے میں آ جائے گا اس کو خیریت سے پوچھنے کا ہی نہیں جس کے بارے سے پورا ہم کو پورا شعر ہے کہ یہ خیریت سے ہی ہے اس سے ہم خیریت دریافت کرتے ہیں یہ معاملہ ہائر اس میں بھی ہوتا ہے سن لیجئے کسی بھی سماج اور سوسائٹی کے لیے بدماش لوگ جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اتنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں شریف لوگ اب شریف آدمی کی ڈیفنیشن کیا ہے جو اپنے گھر سے آفیس آفیس سے گھر بیچ میں زیادہ زیادہ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے سماج کے لیے کچھ کرنے کا تیار ہے وہ اسکول کی دیوار گر رہی ہے وہ چیئرمن دیکھیں گے وہ دو گری بچوں کا یونیفارم نہیں ہے وہ سیکرٹری دیکھیں گے ان کی زندگی کا مہوار ہے وہ خود ان کے بیوی بچے ان کے بینک بیلنس اس کے اردگرد گھوم رہے ہیں اور یہ شریف لوگ ہمارے پاس دو قسم کی ایک وہ جن کے پاس اللہ نے بہت نماز آئے پیسوں سے میں ہر بستی میں جاتا ہوں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر وہ بہت گریبی ہے بہت گریبی ہے اس بستی میں پانچ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری بستی کو سمال سکتے ہیں لیکن وہ شریف بنی ہوئے ہیں اور شریف ہمارے پر ان کے پاس خوب ڈگرییاں ہیں اس سماج کے لئے پر یہاں مہلے کے ہمارے چار بچے ایسے ہیں جو ٹویشنز اور کوچنگ ہوگا افورڈ نہیں کر سکتے تھا آپ تھوڑا ان کو تھوڑا سا مہتیمٹکس ہوگا دماغ خراب ہوئے ہیں کہ مہلے کے بچے ہیں ہم نے گھر پہ جمعہ کو جانتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں آئیٹ گولمنڈلیسٹ تم اس سے بات کر رہے ہیں مہلے کے بچے جمعہ کو رہے ہیں یہ دونوں شریف لوگ خوب پیسہ ہے خوب نوالے جے توڑے سودر جائے اور زمانے کے بدلتے بھی اس رنگ کو سمجھیں کہ اب ہم کو کھپنا پڑے گا اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا اور اس کے لئے میں جو عام طور پر جو لائف مینیجمنٹ لائف مینیجمنٹ کا جو فارمولا لائف مینیجمنٹ کا جو فارمولا میں جو بچوں کو دیتا ہوں میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہوں گا لائف مینیجمنٹ کا فارمولا کہ بھئی پندرہ سال سے لے کر پچھے سال تک پندرہ سال سے لے کر پچھے سال تک خوب خوب پڑا ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن حاصل کر لو پچھے سال سے لے کر 45 years تب کمائیے جوب بزنیس یا جو بھی ہے آپ کا کریئر 45 years 45 years کے وہ ٹائم پہ پھر آپ کیا کریں گے ریٹار ہو جائیے ریٹار ہو جائیے پھر آپ کیا کریں گے اسکولیں قائم کیجئے ٹرس بنائیے آپ کو دینے ادارے بنائیے ہمارے کریئر پلاننگ میں اگر سماجیات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ایدگرد گھوم رہے ہیں یا ہماری نفسہ نفسی کا مظاہرہ ہے وہ 45 گورنمنٹ بولتی ہے 58 میں اور آپ 45 کا بول رہے ہیں وہ اگر آپ کے پندرہ سے پچیز سب سے ایمپورٹن فیپریٹیو ہو گیا اس میں اگر آپ نے واقعی بہت اچھی تعلیم حاصل کر لیے 20 سال بہت ہو گئے پیسے چھپتے بیٹنے کا نہیں ہے پیسے کرنے کو ٹائم نہیں بہت ہو گئے کیوں ریٹائر ایڈ 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 اور پھر سماش کے لئے اپنا رول جو ہے اس کو آپ کو ادا کرنے ہے اب میں یہ 45 بتا رہا ہوں کچھ 58 کے بعد میں بھی کو گورنمنٹ کی بات کو مال لیتے ایک بار یہاں پر رجعوس میں شامنا ماہ کے ڈاکٹر احمد ریاض صاحب نے آرینج کیا تک کافی ٹیچر ایک ساتھ ریٹائر ہو گئے تو ان کے لئے میرا ایک لیکش تھا لائف آفٹر 58 میں نے پاور کوئر کوئن کے ذریعے سے ان کو بتا دیا تھا کہ 58 کے بات میں جو لائف جو ہے وہ کتنے خوبصورت ہے گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے at age of 58 کہ you retired you are fired you useless آپ کسی کام کیا نہیں آپ سوچ نہیں سکتے آپ مان لاتے ہم 94 years old مہاتر محمد Malaysia کے prime minister 93 years old زمبابوے کے president روبر مغیبو 87 years کے ہمارے انڈیا میں مراجی ریس آئی prime minister کوئی نگر سوک نہیں کرپورٹر نہیں بنے دے prime minister تب اتنی جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت ان میں ہوئیتی ہے 94 اور 95 years کی age میں اور گورنمنٹ پول دیتی ہے for 58 you retired you are fired خدم پھر بدبختی سے کچھ تیچرز جو ہیں ان کو میتھماتک صرف کام آتا ہے اپنے گریجویٹی کے اور اس کے جو اسکیل ہے اس کو کاؤن کرنے میں اس میں ہمارے بہت ہوتے ہیں اچھے خواہ سے کچھ آرز کے میں کبھی سکولوں میں جاتا ہوں نہیں ہم تو آرز ہیں ہم کو ماتمیٹکس نہیں آتا ہیں سیونٹی پرسن اپ دا سکس پے کمیشن کیتنا ہوتے ہیں اٹھانا نو تھوڑن بتا دیں گے آپ آرز کے ہیں آپ کو ماتمیٹکس نہیں آتا تو سیونٹی پرسن اپ دا سکس پے کمیشن آپ کو موزبانی کیسے یاد تو یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرور ہوتے ہیں کورمنٹ کی خالی جو جی آر ہیں اس کو ہم کو گلام نہیں بننے کا ہے یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں مولم بنا کی تیچر بنا کے بھیجا گیا کہنے کو دوئی بھی کہتے میں ایک رہبر بنا کے بھیجا گیا ہوں نیتہ بنا کے نہیں اپنی لفظ آپ نے پسند فرمایا وہ مولم اب بولیں کہ یہ جو پالیسی جو تیہ کرتے ہیں وہ ہمارے پیغمبر سالسلہ نے یہ کہا تھا انہوں کیا مولم وہ غیر مسلم ہیں ہندو دھرم میں بھی ہندو سماج میں بھی teacher کو بہت بڑا مرتبہ ہے guru guru kul guru dhakshina وہاں پر بھی ہے لیکن یہ جو policy مرتب کرنے ہو ہے انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں دنیا کے ہر ملک کسا کریئر بنانا ہے اس کو کامیاب بنانا ہمارے یہاں پر بھی یہ تھا معاملہ کہ وہ شہتر قسم کے چالاق قسم کے ایڈوائزرز تھے انہوں نے ہی بولے یار یہ بچوں کو خوش کر گئے کیا فائدہ ہے وہ تو اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہیں تو پھر کیا کرو پیرنٹس کو خوش کرو اور دس ہزار اگر بچے ہیں تو بیس ہزار پیرنٹس یعنی بیس ہزار اوٹرز پیرنٹس کی ڈیفنیشن کیا ہے سرکاری اس میں بکس میں اوٹرز بیس ہزار اوٹرز تو پیرنٹس کیسے خوش ہو سکتے ہیں دیکھ کے گھر گا ہے سارے پیرنٹس اپنے بچے کے جو مانکشیت ہے اس کے اوپر پاس کا تھپا دیکھنا چاہتے ہیں پاس تو دو ازار نو میں آرٹی آ گیا آٹھویں تک کوئی اگزام نہیں آپ میرے خیال سے اس سے گزر گئے اور پھر ہی آ گیا اور نہ ممکن نہیں تھا یہ اتنے ریسرچ پیپرس اور اتنے ساری چیزیں جو ہیں اگر سرکاری اس کے گلام ہوتے تو آٹھویں تک سب پاس اور گورنٹ خوش ہو گئے یہ ہمارے پیرنٹس خوش ہو گئے تو کیا گورنٹ ہے بچہ ہمارا فیل ہی نہیں ہو رہا ہے کیجی میں ڈالو اور نووی میں جا کے دیکھو کہ بچہ کیا کر رہا ہے میں جو کولم لکھتا ہوں آفتہ وار اسے میں کئی ڈرامے میں لکھیں سکسٹی ایک ڈرامے لکھیں تعلیمی موضوع پر اس میں سے میں نے ایک ڈراما لکھا تھا اس دوران دوہزار دس میں جو کئی اسکولوں میں انجول گیترنگ میں کھیلا گیا اور وہ ڈرامے کا نام تھا ہم سب آٹھویں پاس ہیں اور وہ کورس میں سب بولتے ہیں ہم سب آٹھویں پاس ہیں ہم سب آٹھویں پاس ہیں اس ڈرامے میں لکھا تھا تو ہم سکول کا پہلا دن ہے ٹیچر پڑھا رہی ہے چلو بولو بچوں آج ہمارا نووی کا پہلا دن ہے نائندھ کا آج سے ہم پڑھائی شروع کر دیتے ہیں بولو بچوں اے فار ایپل بی فار بال نائندھ میں اسی ڈرامے میں لکھا تھا کہ اسکول کے ایک ہیڈ ماسٹر جو ہیں وہ اپنے سارے ساتھی اصارتیاں سے کہتے ہیں کیا جب میں جلدی جا رہا ہوں میرے فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اسپطال میں اس کو دیکھنے کو جانے کا ہے تو سارے پیچرز پوچھتے ہیں سر جو بچہ جو پیدا ہوا ہے تو اس کو آپ کیا لے کے جا رہے ہیں گفٹ تو ہیڈ ماسٹر صاحب جواب دیتے ہیں میں سوچتا ہے سوچتا ہوں کہ اس کو میں آٹھویں پاس سرٹیفیکٹ لے کے چلے جاؤ جو پیدا ہوا وہ آٹھویں پاس اس دھرتی پہ جو آیا وہ آٹھویں پاس اس لئے آج ہندوستان کا تعلیمی منظر یہ ہے کہ سارا ہندوستان آٹھویں پاس ہے اور آدھا ہندوستان نووی فیل ہے اس کے حدیں ہم چڑھ رہے ہیں یہ تبدیلی میں بتا رہا ہوں آپ محققین ہیں آپ ریسرچ سکولرز ہیں آپ اس بات پر سوچ سکتے ہیں ہمارا جو تعلیمی نظام تھا وہ پہلے وہ تین زلعی تھا اس کے تین ورٹیکس تھے طلبہ والدین اساتیزہ سٹوڈنٹس پیرنٹس ٹیچرز پھر وہ مربع نوہ بن گیا ہمیں سکوائر بن گیا اس کا اس میں ایک جڑ گیا طلبہ والدین اساتیزہ اور انتظام یا مینیجمنٹ کہ مینیجمنٹ کا رویہ کیا ہے تعلیم کے تعلق سے بگر پھر وہ مخمس نوہ بن گیا پینٹیکلر بن گیا طلبہ والدین اساتیزہ مینیجمنٹ اور ایک ورٹیک جڑ گیا وہ ہے معاشرہ سماج سوسائٹی اس کا اٹیٹیوٹ کیا ہے میں چار بچوں کا یونیفارم نہیں ہے وہ کتنا حساس ہے اس کے ان کے تعلق سے چار کو تو نہیں سہی دو بچوں کا یونیفارم کا میں انتظام کر سکتا دو کا لے کے جاؤں گے وہ کتنا حساس ہے اور پھر اب وہ ہگزہ گون بن گیا ہے مسدس نوہ بن گیا ہے چھے شکلی بن گئے اور سب سے خطرناک ورٹیکس اس کو جڑ گیا ہے اور وہ ہے حکومت گورنمنٹ طلبہ والدین اساتیزہ انتظامیہ معاشرہ یا سماج اور خطرناک ورٹیکس جڑ گیا ہے وہ ہے گورنمنٹ ہم کتنی ہی تیسمار گری کر رہے کتنی اسکولری کر رہے کتنی ہمارے بس پی ایش ڈیز ہیں آنن فانن وہ ہماری سارے جو پولیسیز درم برم کر دیتے ہو نظام ایک ایک پولیسیز اس کا اندازہ آپ لوگوں کو نہیں ہوگا لیکن کسی ایڈیڈ سکول کے ٹیچر سے پرائیمری سکول کے ہائی سکول کے ٹیچر سے یہ پوچھ لیجئے تو ان کے لئے یہ جو ہے وہ کوئی آسمانی کتاب جیسے کہ جھیا رہا ہے گورمنٹ ایک ماں اسکول سائٹ ہے اس پر روز سبور کیا دے کیا کیا فرمان آیا کیا فرمان آیا گورمنٹ کا اور کبھی کہتے ہو جو پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچروں کو چڑھانے کے لئے کہتے تھے آپ تو جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول کے اس کے گلام ہیں ہم ہم سرکاری گلام ہیں سرکاری گلام کونسی سرکار جو کرپشن میں لپٹی رہتی وہ جو دن رات گھپلے کرتی وہ جو حق اور انصاف سے بلکل ونچیت ہے وہ کونسی سرکار کیا سرکار یہ پولیسیز جو ہیں اس کے ہم کو گلام نہیں بننے کا ہے یہ جو آتے ہیں اب بولیں گے ہمارے اس میں کیا یہ ہے میں آپ کو جو میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 9 to 5 ہم کو جاب نہیں کرنے کا ہے جب میں سارے اسات ازہ کے جو فیر ویل فنکشن ہوتے ہیں میں اس میں جاتا ہوں صرف یہ لائن کہنے کے لئے کہ teacher کبھی retire نہیں ہوتا استاد کبھی retire وہ 9 to 5 job نہیں تھا ہاں جو 9 to 5 job کر رہے جو retire ہوگئے مرتے دم تک آپ اسات جات لیتے ہیں اس میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہم کو یہ کہ ہم کو فل ٹائم اسات جات ہی بننے گئے مرتے دم تک 9 to 5 ناک ناک میں دم کر کے رکھا ہے یہ معاورہ جو حقیقت ہو رہا ہمارے اپنے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں اسات اجزہ کے بھی کہاں معاملہ ہے کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ہم کو سوچنے کی ضرور ہوتے ہیں یہاں پر اچھے خصیت چھائیوئی ہیں وہ بہت اچھی بات ہے وہ لیول پہ اس لئے بہت اچھی بات ہے کہ ایک جذبہ جو خواتین میں اللہ نے دیا ہے جو مردوں میں نہیں ہے اور اس کا نام ہے ممتہ کا جذبہ ممتہ آپ نے سنائے کہیں پر باپتہ سنائے نہیں تو ممتہ اس لئے وہ اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر وہ پڑھاتی ہیں اور اکثر جو ہے ان کے پاس قائدہ کانون ان کے جیب میں رہتا ہے جو جیئن اس میں رہتا ہے میں ہوا ہی بات نہیں کار رہا میں نو سال تک انجومن اسلام ممبئی چیئرمن تھا جہاں پر سات دو میٹم ہائی سکول دو جنئر کالج نائٹ ہائی سکول وغیر اور تین پرائیمری سکول ہیں میری زمیں تھی جہن سات اس سوال پچھنے سے پر ان کا جواب ریٹن میں ان کے پاس تیار کئی سے ان کو مانو پڑھ میں ہی سوال پچھنے والا ہوں ان سے کہتا تھا کہ آپ کا یہ سوال کا جواب وہ معقول ہے جس کو ماراتی میں کہتے ہیں پڑھ وار بھاگنے کی بیس راستے سار ایک سے ایک جو ہم اسے کارن دے سکتے جو معقول ہوں لیکن مقبول نہیں کابل قبول نہیں کیونکہ اس دعوڑ سے سارا اندوستان بزر کچھ اس اتزا اس میں سے کسی فر بڑی دیڈی سے کام کر رہے تو یہ چیز ان کو سمجھ نی ہے کہ لور لیول پہ آج آپ لگ بک سارے پی ایش ڈیز ہیں کئی ڈبل پی ایش ڈیز ہیں اور اتنے ریس پی پر جو ہیں اس کا مطلب مجھے یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں جو اکثر میرے اسات تیزہ کہ میرے جو ورکشوپس ہوتے ہیں پورے دن کے ورکشوپس ہوتے ہیں اس میں میں آدھے دن جو ہے نئی ذمہ داری آپ کیا آگئے ہوں بتاتا ہوں اور باقی آدھا دن جو ہوتا ہے لگ بگ چار گھنٹے ان سے میں سوالات کے لیے رکھتا ہوں سوال رہے کسی اس میں بھی اور ہر سبجک یہ تاریخ میں ہسٹری میں کیا ڈیفیکٹ رہتے ہیں کس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک سسٹم ہے اس کا طریقہ ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا دو چار منٹوں میں سمار سٹڈی کیونکہ اس بچے کی میمری اس کے یاد داش اس کے حافظ شک مت کیجئے اسی بچے کو سارے فلمی گانی یاد ہیں لڑکوں کو سارے کرکٹ کے اس کورس یاد رہتے ہیں تو ہم کو سلیبس کے بات کیوں نہیں یاد رہتی تو وہ اس طریقے سے اس کو قبول کرنے کو تیار ایسے نہیں ہیں تو وہ کیا ہے تو سمار سٹڈیز میں ایک مثال دوں گا فر ایکزامپل کہ پنڈت نیرو کس سال پیدا ہوئے تھے اگر ہم بچوں سے سوال پوچھ سال یاد نہیں رہتا ہے دن معلوم ہے کیونکہ وہ چلڈرن سڈے ہے تو 14 نویمبر دن ہے کس سال پیدا ہوئے تھی یاد نہیں رہتا ہے اب اس کے لئے ہم ساہر آرہ ایک سال چھوٹے تھے یعنی 1889 یہ ہم نے جو ہے وہ سمارٹ سٹڈیز کا جو ہے طریقہ اپنا ہے آپ کے کیمیسٹری میں دیکھ لیں بیسوں ہیں اسے میرے پاس درجنوں ہیں جو ہم کو یاد کرانی کرتے کیمیسٹری کی میں باد میں آتا ہوں جسے جوگرا فکر کلی کہاں کیا پیدا ہوتا معلوم دریا کہاں سے کہاں بہتے معلوم نہیں اب کسی یاد نہیں میرے کو سب یاد ہے میں بی ایو جوگرا ہوں اس لئے مجھے یاد وہ بچہ اب یہ بھی آتے وائٹ آئے کلاس اس کو کیسے یاد ہو جائے سمارٹ سٹڈیز سے کرو سب سرے چاوال کہاں پیدا ہوتا چاوال لیتے ہی لیتے ہی سمجھے گے سمجھے گے سمجھے گے سمجھے گے سب سے اچھے برے سیاست دان تب آ آ کریں گے باقی چیز میں بولیں کہ چاوال اتر پردیش میں نہیں چاوال کا ل کنسی ریاست کی آخر میں ل آتا ہے وہ مغربی بنگال تو بنگال کا ل اور چاوال کا اب زندگی بھر لئے سب سے آریش کہاں پہ ہوتی سب آسام کہیں گے باریش باریش ہوتی بادل ہوں سے بادل کو ہندی میں کہتے ہیں میگ میگ آلے یہ سمار سٹیڈیس کی جو ہے وہ اس سے بچوں کو یاد رہتا ہمیش پیر ایو ٹیبل میں ثرڈ رو میں کون پہنگال میں نائن سے شروع ہوتا پیر ایو ٹیبل ان کا اتنا ایڈو ہوتا پہنگال میں بھی نائن سے شروع ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر کے تھرڈ رو میں کوئی سا ناثر وہ یاد رکھ ہے اس کے الیکٹر تشکیل لگ کون کون یاد رکھ 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 نائن مانگوں اللہ سے پیسہ سونا چاندی آٹا نائن سوڈیم مانگوں مینگنشیم ایل ایل الومینیم سی سلیکون پیسہ پی فوسفورس سونا چاندی آٹا تو یہ ہو گیا سونا ہو گیا آپ کا سلفر چاندی کلورین اور آٹا آرگر وہ تبلہ لگے بولیں نائن مانگوں اللہ سے پیسہ سونا چاندی آٹا ہے نا وہ اس طریقے سے اچھا اس کو رٹا ہوگے کر کے اس کو پیٹائی کر کے حاصل تو کچھ نہیں ہو رہا نی اتنے سالوں سے سمارٹ سٹڈی سارے چیزوں میں سب سب اس میں وہاں سے لے کر تو کہیے اسے even میڈیسن میں یہ جو ہڈیوں کے نام ہیں اس کے نام جو ہیں اس کو یاد سمارٹ سٹڈی اس میں کوئی جنگل بنائے سب یاد ہوتی ہیں اس لیول پہ بھی جب سرجری کر رہا ہے اس لیول پہ بھی اس کو یہ سب یاد ہو جاتے ہیں تو یہ میں پرس کر رہا تھا کہ یہاں پر استاد جو ہے اس کا ہمیشہ ایک سوچتا ہوا اور مسلسل سوچتا ہوا ذہن کا حامل ہونا چاہیے مسلسل سوچتے ہمارے سب چیزیں ہو گئیں ہم پی ایش ڈی ہو گئے سب تیسس ہو گئے سارے چیزیں ہو گئیں لیکن مسلسل سوچتا ہوا کیونکہ پھر ہم کو یہ بھی سوچ نا ہے کہ ہمارے انجینئرنگ میں ہی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اکسر کالیجوں میں ڈراؤ پوڈ سو رہے کیوں ہم کو جو ہے وہ جو اکیڈمی کئے پندرہ بائیس دن بھول جانا ہے سلیبس کو اور ایک ایک بچے کو سٹیڈی کرنا ہے اور ایک پیچر جو ہے وہ دس بچوں کو کم سکم ایڈاپٹ کریں دیکھیں ان کا ماہول کیا ہے کتنے بچے زبردستی سے آئے ہیں وہ مابب کی خوائش تھی انجینئر بننے کا آئی ایڈ انجینئر بننے کا یہ نہیں تو میرا بیٹا جو ہے وہ فلفل کرے اس خوائش کو وہ کتنے ایسے ہیں زبردستی سے آئے ہیں کتنے ہیں جو کلاس میں بیٹھے میں آپ دیکھیں یہ ہے چالیس بچوں کا کلاس روم ہے اس میں سے دس بچے جو ہیں جو کو لاز بینچورز کہتے ہیں میں یہاں یہ نہیں کہتا لاز بینچورز یہاں اچھے نہیں ہے لیکن ایک محاور آئے لاز بینچورز جو ہیں وہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں آپ کتنا بھی آپ دنیا میں مست رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہستے ہیں آپ کی جوکز کرتے ہیں اس پہ لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ اپنی دنیا میں مصروف ہیں اس سائیکولوجی بیماری کا نام ہے خیالی پھلاو اس مصروف رہتے ہیں وہ دس بچے پرمنن آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان کو آئیڈنٹی فائی کر کے ان کو اپنی ساتھ لینا تنی مہنے سے کیا آپ کا لیسن پلانن جی فیل جا رہا ہے کتی 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 لگی ہے اکسر جو ہیں انجومن اسلام کے انٹر میں سابو صدیق وغیرہ آتا ہے سابو صدیق بہت بڑا نام ریدارہ ہے یا ایسا ہی کل سکر جو کالج ہے پنویل کا وہ بھی ہماری ٹرس سے فنڈیٹ کیا ہوا ہے اس کا میں ایک نمائندہ ہوں لیکن وہاں پر مجھے دیکھنے ملتا ہے جو پلیسمنٹ جو رہتے ہیں وہ اکسر یہ کہتے ہیں بھی ایک اٹھ کی ٹی بھی ہوگی اس کو اٹھا کے ہو پیون کو بولتے اٹھا کے رکھو وہ غلط ہے کیونکہ یہ سسٹم بھی غلط ہے ٹویل کے جو ہے ریزلٹ آگیا پھر یہ ہو رہا ہے اپن ایڈمیشن جو ہو رہا ہے آگست کے آخر تک ایڈمیشن چڑھ رہا ہے اور سپٹیمبر کے پندرہ تاریخ پہلا گھر میں اس کو لیبر لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ 85-90 مارکز جو لے کے آیا تھا وہ ایسی لے کے آیا تھا کافی ہو بھی گر کے پاس ہوا ہوگا لیکن یہ اہل نہیں پھر کٹی جو ہے اس کا بوز آخری سال تک جاتا ہے کٹی پہ کٹی چار سال کے جو سرٹیفیکیٹ سے چار دونی آرڈ ہونے چاہیئے وہ 16 بھی ہو جاتے ہیں 24 بھی ہو جاتے ہیں کریئر تباہ ہو جاتے ہیں یہ یہاں پر آپ کی اہدارے کے ساتھ نہ ہو اس لیے ہم کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ کیسے یہ پرائیمری سے لے کر ہائی سکول سے لے کر آپ کے پروفیشنل کالیج تک بچوں کو پہچانے کی جو ٹیکنک ہے وہ ایک ہی ہے بچوں کے رف کوپی جو ہے بولتا وہ آئینہ ہوتی رف کوپی میں وہ اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں ابھی ان کے پاس سمارٹ فون آگیا ہے تو ابھی وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں اس نوڈ بک کے اوپر لیکن آج بھی وہ بیل بٹی بنا رہے ہیں کوئی شہر شہری لکھ رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں آخر میں رف کوپی کے دیکھ لی جو کیا کیا کر رہے ہیں کوئی ایک تصویر بنا رہے ہیں بھائیانک تصویر بڑی بڑی موچھو آلی بڑی گزب آنکھ آلی بکل ورپن کے جیسی اور اس کے نیچے لکھتا ہے اببو مطلب بھائیانک بناتا ہے بڑی بڑی آنکھ آنکھ آلی بڑی بڑی موچھو آلی بلکل آلی اور اس کے نیچے لکھتا ہے میتماٹیس کے ٹیچر کسی بھی سکول کے کالیج کے سب سے غیر پسنددہ کوئی شخص ہے تو وہ میتماٹیس کا ٹیچر وہ دشمن سمجھتا ہے کیونکہ وہ پریکٹیس پر آمادہ کر رہا ہے پریکٹیس 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 اس پر آمادہ کر رہا ہے وہ اس کو نہیں چاہیے وہ اس کو نہیں چاہیے تو اس کے لیے یہ ان کے رف کو آپ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی منس ٹریم میں جوڑنا آپ کیا ضروری ہے اور اگر وہ نہیں جوڑتے ہیں تو یہ ڈراؤپ ڈ ہو جائیں گے اور پھر وہ معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا والدین کا معاملہ ہم جانتے ہیں میں جب teachers کے workshop لیتا ہوں تو پہلا پہلی میں مجھے معلوم ہے آپ کا favorite sentence کیا میں teacher وں سے کہتا ہوں favorite sentence آپ کا یہ ہے کہ والدین غیر ذمہ دار ہیں ہندوستان بھر میں پہتے دون کے بچے کامیاب کیسے ہیں اور والدین غیر ذمہ دار ہیں اسی لئے تو آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی گھر میں ماحول نگیٹیو ہے اس لئے تو teacher وں کو یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ پوزیٹیو کیسے بنایں ماحول کو اس لئے تو ہم کو مقرر کیا گیا ایک آخری اسی سے بچے جو ہے متاثر ہونے چاہیے جیسے انٹر ہوتے تو ہم نے آگئے سر ہوتا بابی تو ہم کو جو ہے سب دیا بچوں کل ہم نے کیا پڑھا تھا یاد نہیں ہے میرے کو بھی یاد نہیں اب اس بچوں کتنا ہے ڈیفکل ٹوپک ہے بچوں آج جو ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت آسان ہے بچوں ہنڈیٹ پسن بلیو کرتا ہے کسی بچوں سے پوچھئے کہ دنیا گول ہے اس کی دو مثال بتاؤ ہمارے ٹیچر نے بولا دنیا گول ہے اور ہمارے امی ابو بلتے ہیں دنیا گول ہے کیونکہ زندگی جو ہے وہ اسے کے اردگل گھومتی اتنا جا رہا ہوں نا آٹھ ڈن تک پڑھاؤں گا ایک لف سمجھ میں نہیں آئے اور آپ لوگوں کیا سمجھ میں آئے گا پچھلے بیس سال سے میں پڑھا رہا ہوں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں بیڑا گھر یہ اگر اٹیٹیوٹ رہے کیسے چلے میں اس کی مثال دیتا پڑھتا ہے اس کو پتا بھی نہیں اور اس لئے یہ پڑھتا ہے کہ یہ بڑی وجہ ہے ان کا ایپسنٹی ان کا ایپسن رہنا ایپسنٹ کہتے رہے خاص طرح مسلم سمجھ میں شادی کے لئے منگنی کے لئے اس کے بیٹی کے شادی کہا ہی پڑ تھی وہاں پر منگنی کے لئے اور وہ بیٹی کو گوارہ نہیں ہے کہ بچہ ایک دن بھی غیرہ سر رہے گئی گاڑی اس کے آگے تو اس کے لئے جب یہ mathematics ان کو جو یہ لگتا ہے تو اس میں ایک trigonometric topic لے لیجی پہلی مردگا پڑھا جا رہا ہے تو وہ بہت 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 دماغ سبھا جاتا اب بچوں اب ہمیں lesson جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رشتوں کی کہانی اچھا ہی ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں رشتوں کی کہانی اب بتائی بچوں چھے رشتے ہیں وہ یاد رکھنے کی آپ کو پکہ نائن سے لے پی جی تک وہ کام آ جائے گا اب کیا بتائی ہے ایک تیٹا ہے نام علوم زاوی ہے اس کے سامنے کا در تو یہ جو ہے اپوزر سائی اور ہیپوٹینیس اس رشتے کا نام ہے سائن ایڈس سائن اور ہیپوٹینیس اس رشتے کا نام ہے سائن اپوزر سائی ایڈ ایڈس سائی اس رشتے کا نام ہے تین ایک بات بچوں کونسے سیریل چلی رشتوں کی کہانی ان تینوں میں ایک رشتہ ہے سائن تیٹا اپن کس تیٹا اس اگل تین تیٹا بچوں ان دونوں میں بھی رشتہ رشتوں کی کہانی چلی سائن سکوار تیٹا بچوں رشتوں میں اُلٹا بھی ہوتا اگر بین او سالہ ہوگا سائن کا اُلٹا کس 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 تین کس کس تین چھ تین تین جو ہیں سائن 30 کس 30 کس 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 سائن 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 لگ دیجئے پانچ بار سائن لگ دیجئے پانچ بار کس 0 30 45 60 90 پھر نچے 0 30 45 60 90 اب 0 تو 0 نچے لیجئے 1 0 اور 1 کے بج 1 2 2 فران روٹ لیجئے پان روٹ 2 ایک خالے بات یا دکھنے کی روٹ 3 2 table تیار ہو گیا ساری زندگی بر کے لیے رشتوں کی کہانی رشتوں کی کہانی بولتی بولتی گر پہ جائیں گے آسان ہم کو ان کے لیول پہ اتر کر اسے بی بتایا بی چھے گھنٹے میں جو سب ساری چیزیں سب ساری سمارٹ بڑ بگر سب جیسے رہتا ہے تو پانچ گھنٹے چھے گھنٹے وہ ساتھ ہزا کیوں سنتے ہیں یا میں بچوں سے بات کرتا ہوں لے انس کیوں سنتے ہیں اس کی وجہ صرف میرے کوئی ایکس بڑائیز نہیں وجہ صرف یہ کہ میں ان کی لیول پہ اُتر کے بات کرتا ان کی لیول پہ اُتر کے بات کیجئے آپ کو پانچ گھنٹہ چھے گھنٹہ کریں اور لیول سے بچے بیٹے میں چھٹی ساتھوی کلاس شکس پیر نے یہ کہا تھا بیٹ نانٹ سو بچے تعلی بہت بہت ہو گیا بچے کب تعلی بجانے ان کی لیول پہ اُتر کے ان کا جست پرابلم جو سامنے کا پرابلم ہے وہ ان کے دل سے یہ کر لیجئے کیونکہ یہ تبدیلی آئی پہلے کیا تھا بچوں کے دماغ میں ہم کو کچھ بات ڈالنے کی یہ تیچر کی ذمہ داری تھی اب ہم کو کیا ذمہ داری ملی ہے جی کہت یہ یہ آگیا ہے میں اس کے تعلق سے کچھ بلتا نہیں شام کو جو پیرنس کا جو یہ ہے اس میں میں بہت اچھے سے بات کرنے والا ہوں جو یہ موبائل کی لط وغیرہ جو لگی ہوئی ہے اور کیا اس سے ہم چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں یا ایسے ممکن ہے موسیقی